عوضو بللہ منشی تارجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک میں ملکی تاریخ میں ایک الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن بڑے منصفانہ ہوئے تھے اور بڑے غیر جانمدارانہ تھے لیکن اسی الیکشن کے نتیجے میں ہم ملک کو دو لخت کروا بیٹھے ٹکڑے کروا بیٹھے دو ایک بنگلہ دیش بن گیا ایک مغربی پاکستان پاکستان بن گیا موجودہ پاکستان تو وہ کیا وہ فیر الیکشن تھے یا نہیں تھے سوال یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ فیر پولنگ ضرور ہوئی تھی اور منتخب ایم این اے بھی ضرور ہوئے تھے مطلب غیر جانمدارانہ طریقے سے ایم این اے بھی ضرور منتخب ہوئے تھے لیکن اس کے نتیجے میں عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت نہیں حاصل کی تھی لیکن ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار دے دیا گیا اور عوامی لیگ کے مجیبہ رومان کو اقتدار دینے سے انکال کر دیا گیا نہیں دیا گیا اقتدار اسی کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا تو فیر اینڈ فری الیکشن اس کو کہتی ہیں کہ پولنگ غیر جانب دار ہو اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو عوام منتخب کرے نمائندے ان کو اقتدار منتقل کیا جائے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جزوی طور پر یہ فیر اینڈ فری الیکشن تھے کلی طور پر یہ فیر اینڈ فری الیکشن نہیں تھے اصل بات مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے کہ جمہوریت ہمارے سہرشت میں شامل ہی نہیں ہے ہمارے سہرشت میں شامل ہے متلک الانان حکمرانی تو ہمیں پھر بھی ابھی بھی ابھی لوٹ جانا چاہیے چین کے موڈل کی طرف جس کا وزیراعظم صاحب حوالہ دے چکی ہے کہ چین کا موڈل ریاست مدینہ کو دیکھ کے بنایا گیا تھا تو خدارہ خدارہ اس موڈل کی طرف لوٹ جائیں ہماری کامیابی کا وائد رستہ یہی ہے تو میری اس چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو تباہ کیا لٹیفیکشن کو آن کرتے تاکہ میری حد نہیں آنے والی ویڈیو کو لٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ